اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے جینلی الکشف ہیلتھین بیوٹی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہو بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد ہی رکھیں جیسا کہ یہ دانے والی ہے تو آج میں آپ کی عید کی تیاریوں میں ایک ریمیڈی شامل کرنے لگی ہوں ان بچیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے یہ ریمیڈی بہت زیادہ یوسفل اور بہت زیادہ ہیل فل ثابت ہونے والی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری رنگت جو ہے بوڈی کی اور فیس کی ایک جیسی ہو جائے اور گوری ہو جائے ہمیں سیلون بھی نہ جانا پڑے اور کوئی بھی پروڈیکٹ جو ہے یوز نہ کرنی پڑے گھر کی چیزوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ بوڈی پالش کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ فیس کا رنگت جو ہے وہ گوری کر سکتے ہیں چلے جناب اپنی ریمیڈی کی طرف آتے ہیں ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میری چینل کو جنیو ہے جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور اپنے ریویو جو وہ شیئر کیا کریں آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جو ہمیں چیز چاہیے اس پولش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہماری مین چیز جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر میں پاس موجود ہے سٹرابریز آپ نے سٹرابریز آپ جیسے کہ سمر کا سیزن ہے تو سٹرابری ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اگر نہیں بھی موجود تو آپ نے مارکیٹ سے اس کو پرچیز کر لینا یہ اتنی کوئی کوسٹلی نہیں ہوتی ویسے تو سٹرابری تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے کیونکہ نیو جو بھی سمر کا فل ہوتا ہے تو تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے شوگر یہ دیکھیں چینی لے لینی ہے آپ نے چینی بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور لاسٹ فائنل چیز جو ہے ہماری روگنے بادام اپنے روگنے بادام ہی لینا ہے کوئی اور نہیں لینا یہ بہت اچھا ہماری سکن کے لیے پلیچنگ کا کام کرے گا بہت اچھا ہے یہ تین انگریڈینٹ سے ہم کیا چیز بنائیں گے ہمیں ایک خالی باؤل چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے اپنی اس طریقے کا ایک خالی باؤل لے لینا ہے اور ایک بڑا چمت جو ہے آپ نے اس طرح سے لے لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنے سٹوبری لینی ہے اور سٹوبری کو بلینڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کا پیسٹ سا چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے ایک باؤل کے اندر یہ ٹرانسفر کر دینا ہے یعنی کہ یہ سٹوبری کا پیسٹ ہے یہ دو سے تین چمچ بنتا ہے پیسٹ آپ نے اتنا ہی لینا ہے اگر آپ پوری باڈی پر کرنا چاہے تو آپ کونٹوٹی جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر 3 ٹیبل سپون سٹوبری کا پیسٹ لیا ہے پلپ کہہ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اپنے دو بڑے چمچ بھر کر اس کے اندر شوگر کے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لاسٹ فائنل جو چیز ہے ہماری روگنے بادام آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر روگنے بادام ایڈ کر دینا ہے اتنا سا بادام کا جو تیل ہے وہ بہت ہی کافی ہوگا یہ ہماری سکن کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا پیسٹ بن جائے گا سکربر کا بھی کام کرے گا پولش کا بھی کام کرے گا اور ہماری سکن کو ون ٹون کرنے کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا زیادہ مکس نہیں کرنا کہ شوگر کے جو پارٹیکلز وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائیں آپ نے اتنا ہی مکس کرنا ہے کہ یہ بس یکچان ہو جائیں اور شوگر جو اس کے اندر ہی رہے اور فٹا فٹ سے اس کو اپلائے کر لینا ہے اپلائے کیس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اپنے فیسٹ کو نیٹ انڈ کلین کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے پیسٹ کو اٹھانا ہے اور اس طریقے سے اپنے باڈی پہ اپلائے کرتے جانے ہیں اس کو مساج کرنا ہے آپ نے مساج اتنی دیر تک کرنا ہے کہ دس سے پندرہ منٹ تک آپ کا جو سن ٹیننگ وغیرہ ہے ون ٹون کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دس پندرہ منٹ اس طریقے سے فل باڈی پہ آپ نے مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے سکرابنگ کا بھی کام کرے گا یا آپ کی سکرابنگ کا بھی کام کرے گا یا آپ کی سکرابنگ کا بھی کام کرے گا وارٹامین ای ہر چیز جو ہے اس کے اندر موجود ہے نیچرل چیزوں کی بات یہ الگ ہوتی ہے تو آپ لوگ جو ہے ہوم رن ریمیڈیز جو ضرور یوز کیا کریں ان کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ دیر تک رہتا ہے جو ہم پروڈیکٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں فوری طور پر تو وہ ہماری سکن کو گوری رنگت دے دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی سکن کو دوبارہ سے وہ خراب کر دیتے ہیں اسی لئے جو بھی چیز دیتی ہوں اس کو یوز کر کے دیتی ہوں میں اس کے بعد مجھے ایفیکٹ ملتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹرائے کیا کریں اور ڈیزرٹ مجھے بتایا کریں اس کے بعد جو ہے ہم نے کرنا کیا ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے اچھے طریقے سے کسی بھی ٹوول یو ٹیشو کی ہلپ سے یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سموث ہو گئی اور ایک دم سے وائٹ سا ایفیکٹ آنا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ماسک ایک پیس سر لیپ سا تیار کرنا ہے آپ نے لینا کیا ہے آپ نے اس طریقے سے مکعی کا آٹا لینا ہے مکعی کا آٹا اگر آپ کے پاس آپ کے گھر پر موجود نہیں ہے تو رائز فلور بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست افیکٹ دیتا ہے اگر آپ اس میں مکعی کا آٹا یوز کریں تو ٹھیک ہے آپ نے مکعی کا آٹا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر موجود ہے میرے پاس کچھا دودھ آپ نے کچھا دودھ لینا ہے بکری کا دودھ ملے تو وہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست بوائل جو دودھ ہوتا ہے وہ فیس پہ کام اپلائے کیا کریں جیسے اکنی وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کچھا دودھ یوز کرنا ہے نہیں ہے تو آپ بکری کا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد لینا کیا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف لیمن لے لینا میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو آپ کیا کرنا کیا ہے پیش کس طریقے سے بنانا ہے آپ نے آپ نے کرنا کیا ہے دو بڑے چمچ یا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جتنی چاہیں کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں دو بڑے چمچ میں نے بھر کے اس کے مکھائی کے آٹے کے لے لیا اور اس کے اندر میں ملک ایڈ کروں یہ ملک آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ پیسٹ نہ بنائیں یہ ایک لائی ٹائپ بن جائے یعنی کہ یہ ایک ہمیں تھک یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بیسٹ نہیں بنائنا آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ایک تھک بنائے ٹھیک ہے یہ اس طریقے کا ہونا چاہیئے بہت ہی زیادہ رننگ کنسلٹینسی میں نہیں ہونا چاہیئے اس کو کر کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہاف لیمن اس کے اندر ایڈ کرتے اس کو مکس کرتے ہیں اس کو اپلائے اس طریقے سے اٹھانا ہے اس طریقے پر لگ جانا یہ بلکل بھی رننگ میں نہیں یہ بلکل تھک س پیسٹ ہے آپ نے اس طریقے سے مساج کرتے جانا یہ تک مساج کر نا ہے کہ یہ مکمل طور پر درائے ہو کر اس طرح اتر سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مساج کرتے ہوئے اس کو اتار نا ہے جب یہ اچھے طریقے سے مساج آپ کا ہو جائے اس کو فل باڈی سے ریموو کر دینا میں اچھے طریقے سے مساج کر کر اس کو ریموو کرتی اور یہ بہت ہی زبردست روکنے بادام ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کر اپنے فیو ڈراؤپ جائے اپنی باڈی کے اوپر جہاں پہ بھی آپ کر رہے ہیں فیس کے اوپر اپنے ہلکا سا لینا ہے اس طریقے سے آپ نے لے کر آپ نے اس بہت زبردست مسائج کر اپنی سکین کے اندر اپس 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 ملتا ہے میں تھوڑھ تھوڑا ٹائم کر رہا ہے یہ دیکھیں میری سکین کتنی زیادہ لائٹ برائٹ ہو گئے یہاں سے آپ کو فرق پتا لگ رہا ہوگا کس طریقے سے اپس اپس مجھے ملا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکین جو ہے ایک دم سے کتنی اچھی ہو گئی بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا گھر کی جیزوں کے ساتھ دو سے تیر منٹ کے اندر کس طریقے سے میں پولیش جو ہے ریڈی کر کے اپنی سکین پر باڈی پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں ویڈیو کو اور اپنی فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کر یں جب اپ لائک کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھ نا ہے اللہ حافظ